بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈوکٹر محمد ندیم اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اڈر اڈیما کسے کہتے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اڈر اڈیما جو ہے پٹاشیم اور سوڈیم سالٹ کا بوڈی میں ایم بیلنس ہو جانا جس کی وجہ سے یہ اڈر اڈیما ہوتا ہے کہ اکومولیشن آف فلوئیڈ ان دا اڈر ڈیو تو دا ایم بیلنس آف پٹاشیم اور سوڈیم آئیز جو کہ زیادہ سالٹ جو ہے اس کی وجہ سے آ جاتا ہے اس کے بعد یہ جینیٹک ایشو بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی تیسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ملکنگ جو ہے جب اینیمل میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں اینیمل میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ جو بچہ ہے لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں وہ زیادہ سے زیادہ اس کے بوڈی آرگنز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ پروٹین اور زیادہ نرجی کانٹینٹ جو ہیں وہ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اینیمل میں جو امائنو ایسٹ یا پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ سب کٹ اڈیما یا اڈر اڈیما ہو سکتا ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جب فیزیکلی اینیمل کے حوانے کو چیک کریں گے تو پیٹ سون پریشر پیٹ سون پریشر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ دبائیں گے وہاں سے چاند سیکنڈ کے لیے دبا رہے گا یہ جو میں آپ کے سامنے دبایا جا رہا ہے یہ جہاں سے آپ دبائیں گے یہ وہاں پہ دبا رہے گا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ آپ کو سویلنگ نظر آ رہی ہے یہ جو آپ چپ ٹچ کریں گے اسے تو یہ کولڈ ٹو ٹچ ہوگا یہ تو ہوگے اس کا ڈائیگنوزز اور اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں آپ اسے کوئی بھی فروسی مائڈ مطلب جس میں اینیمل کو جو یورن ہے وہ بار بار آئے جس کی ویسے جو اڈیمہ ہے وہ کم ہو جائے تو جتنی زیادہ دفعہ اینیمل کو یورن آئے گا اتنا ہی اینیمل کا جو اڈیمہ ہوگا وہ جلد ختم ہو جائے گا تو اس حوالے سے اگر بات ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسے فروسی مائڈ ایک سارٹ ہے جسے ہم استعمال کریں گے جس کے ویسے اینیمل کی جو سویلنگ ہے وہ کم ہو جائے گی اور اینیمل کا جو اڈیمہ ہے وہ جلد جو ہے وریکوور ہو جائے گا تو یہ اس کی ریزن کیا ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن میں یہ ہے کہ جب پوٹاشیم سارٹ اور سوڈیم سارٹ بوڈی میں ایم بیلنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اڈر میں فلویڈ کی اومولیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اڈر جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے اور کولڈ ٹو 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 ہوتا ہے اس میں ہم اینیمل کا سارٹ جو ہے اس کو بالکل روک دیں گے سارٹ جو ہے اینیمل کو نہیں دیں گے اس کے بعد اس کی ڈائٹ میں جو مگنیشیم ہے اس کی مقدار کو بڑھائیں گے مگنیشیم سلفیٹ بھی دے سکتے ہیں تو جب اس کی مقدار کو بڑھائیں گے تو مگنیشیم لیول جب انکریز ہوگا تو پوٹاشیم لیول جو ہے وہ اپنے مطلب کے بیلنس پہ آئے گا جس کی وجہ سے جب سوڈیم اور پوٹاشیم سارٹ بوڈی میں بیلنس ہوں گے تو اڈر اڈیما جو ہے وہ جل سے جل جو ہے وہ ریکوور ہو جائے گا تو یہ اڈر اڈیما کی ریزن تھی کہ جب پوٹاشیم مینلی پوٹاشیم سارٹ جو ہے وہ اپنے مطلب ہوتا ہے تو آج کے لیے اتنا اگاوی نیکس میڈیو میں بلتے ہیں خدا حافظ موسیقی